ہیلو فرنڈز میں محمد سمیر آج ہم ویڈیو میں جانیں گے کہ یہ سندر چمپا کا پودھا گملے میں کیسے لگا سکتے ہیں کٹنگ لگانے کے لیے بہت ہی مضبوط پانچ سے چھ انچ لمبی ٹہنی لینی ہے چمپا کا پودھا بہت ہی جلدی گلتا ہے اس لیے ہمیشہ ہمیں تیڑی ٹہنی ہی لینی ہوں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ٹہنیوں کا رنگ براؤن ہی ہو نہ کہ لائٹ گرین اس کے بعد ایک ہفتے کٹنگ آپ کو سکھانے کے لیے رکھنی ہے چلیے اب سوائل مکشر تیار کر لیتے ہیں 50% گارڈن سوائل 25% کوکو پٹ 25% ورمی کمپوزڈ اور ان سبھی کو مکس کر لینا ہے اور آپ کو گملے کا ہول چیک کر لینا ہے اور اسے ہی سے کور کر لینا ہے موسیقی آپ کو چمپا کی کٹنگ تیڑی ہی کٹ کرنی ہے آپ کوئی بھی انٹی فنگل نیچرل ایلویرہ جیل بھی لگا سکتے ہیں تاکہ پلانٹ میں فنگس کی دکت نہ آئے روٹ ہارمون کا بھی کام کرے گا اور نیوٹریشن بھی دے گا آپ کو کٹنگ لگاتے ٹائم آپ کی کٹنگ گملے میں دو سے تین انچ اندر ہی ہونی چاہیے اور آپ کو کو کٹنگ سے ایکسٹرا پتے ہٹا دے لیں تاکہ وہ جلدی گروہ ہو پائے موسیقی موسیقی آپ کو کٹنگ لگاتے وقت اچھی طرح پانی دینا ہے اور اس کے بعد ایک مہینے پانی نہیں دینا موسیقی یہ کچھ ایسا ریزلٹ ہے آپ کے سامنے ایک مہینے کے بعد کا یہ ہماری چمپا کی کٹنگ ڈیولپ ہو چکی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب آپ کمنٹ میں سبب بتانا آپ کو ویڈیو کیسی لگی موسیقی 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 موسیقی